اگلے برس جنوری میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے دفتر چھوڑنے تک عراق اور افغانستان میں تینات امریکی فوجوں کی تعداد دھائی ہزار رہ جائے گی انہوں نے افغانستان میں تینات امریکی فوجوں کی تعداد تقریباً آدھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ دو دہائیوں میں وہاں تینات امریکی فوجوں کی سب سے کم تعداد ہوگی صدر ٹرمپ نے یہ اعلان امریکی فوج کے سینئر کمانڈروں کی مخالفت کے باوجود کیا ہے تفصیل کے ساتھ عمر آفریدی جب سے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے وزیر دفعہ مارک ایسپر کی وفاداریوں پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اہدے سے ہٹایا ہے امریکی فوجیوں کی گھر واپسی سب سے اہم موضوع ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ اپنے اہدے سے ہٹنے سے پہلے افغانستان اور عراق میں امریکی فوجیوں کی تعداد کم کرنا چاہتے ہیں اس اعلان کے تحت پندرہ جنوری دو ہزار اکیس تک افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد ساڑھے چار ہزار سے گھٹ کر دھائی ہزار رہ جائے گی اسی طرح عراق میں موجود تین ہزار امریکی فوجیوں میں بھی پانچ سو کی کمی کی جائے گی امریکہ کے عبوری وزیر دفعہ کا کہنا ہے کہ عراق اور افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے فیصلے کو امریکی عوام کی حمایت حاصل ہے ہم اپنی افاظ کی پوزیشن کو اس انداز میں تبدیل کر رہے ہیں جس سے ہمارے فوجیوں ہمارے انٹیلیجنس اداروں اور ہمارے سفارتکاروں اور ہمارے اتحادیوں کا تحفظ مقصود ہے لیکن صدر ٹرمپ کی جانب سے پندرہ جنوری تک فوجیوں کو افغانستان اور عراق سے واپس بلانے کا فیصلہ ریپبلکن پارٹی میں پسند نہیں کیا جا رہا اگلے کچھ ماہ بہت اہم ہے اور ان مہینوں میں دفاع اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بڑی بڑی تبدیلیاں نہیں ہونی چاہیے افغانستان اور عراق میں فوجیوں کی تعداد میں اچانک کمی کرنا بڑی غلطی ہوگی عراق اور افغانستان سے امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کی جو تاریخ مقرر کی گئی ہے وہ نومنتخب صدر جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں پہنچنے سے صرف پانچ دن پہلے ہے صدر جو بائیڈن بھی افغانستان میں لمبی جنگ سے اکتائے ہوئے ہیں لیکن وہ اس جنگ کو ذمہ دارانہ انداز میں ختم کرنے کے حامی ہیں لیکن صدر ٹرمپ کے عہدہ چھوڑنے سے پہلے فوجیوں کو گھر واپس گلانے کے فیصلے نے جنگ کے خاتمے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے